موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلز اپلیکیشن آف ٹرگرمیٹری اور اس کی ایکسرسائز لاسٹ ایکسرسائز ٹویل پنٹ ایٹ ہم سالف کریں پیچھے لیکچر میں ہم نمبر فور تک پہنچے تھے نمبر فور تک ہم سالف کر چکے ہیں اب اس لیکچر میں ہم نیکسٹ کوئسن یعنی کہ نمبر فائیو سالف کریں گے ٹھیک ہے کوئسن نمبر فائیو سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر فائیو ہے پروف دیٹ ہم نے پروف کرنا ہے ایک ایک ایکویشن کو جو ہمیں گیون ہے ایکویشن ایکویشن ہے آر ون آر ٹو پلس آر ٹو آر ٹو آر ٹو پلس آر ٹو آر ٹو آر ٹو آر ٹو is equal to s سکیر اس equation کو ہم نے یہاں پر پروف کرنا ہے left hand side کو right hand side کے equal پروف کرنا ہے یعنی کہ r1 r2 plus r2 r3 plus r3 r1 کو ہم نے s سکیر کے equal پروف کرنا ہے تو چلے ہم اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ left hand side لے لیتے ہیں left hand side left hand side کیا ہے r1 r2 r2 plus r2 r3 plus r3 r1 تو یہاں پر اب دیکھیں اس میں small r1 ہے small r2 ہے small r3 ہے تو اس کے ہمیں values پتا ہونی چاہیے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ اس کے formulas جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے equal ہوتے ہیں وہ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں r1 equal ہوتا ہے r1 delta over s minus a اسی طرح سے r2 equal ہوتا ہے delta over s minus b اور اسی طرح سے r3 equal ہوتا ہے delta over s minus c ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر r1 r2 اور r3 کی values دیکھی اب یہاں پر ہم اس کو ہی question کو لے کر چلتے ہیں r1 کے جگہ اس کی value یعنی کہ delta over s minus a into r2 ہے r2 کی جگہ اس کی value delta over s minus b اور اسی طرح سے آگے مزید لے کر چلتے ہیں delta over s minus b into delta over s minus c plus r3 آ جائے گا یعنی کہ delta over s minus c اور ساتھ ہیں multiply ہوتا ہے r1 یعنی کہ delta over s minus a ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے اس کے formula's جو ہے وہ ادھر put کر دیے apply کر دیے r1 r2 r3 کی جگہ اب اس کو ہم simplify کریں گے simplify یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں جو terms آپس میں multiply ہوتا ہے ان کو multiply کر دیتے ہیں یعنی کہ delta square over s minus a into s minus b اسی طرح سے یہ plus کا sign اور یہ بھی آپس میں multiply ہو رہا ہے تو یہ بنجھے گا delta square over s minus b into s minus c plus یہ بھی delta square over s minus a into s minus c ٹھیک ہے یہ simply ہم نے multiply کر دیا اب آگے ہم اس کو کس طرح سے مزید solve کر سکتے ہیں simplify کر سکتے ہیں دیکھیں تین terms ہیں ایک یہ term ایک یہ term ایک یہ term اور تینوں کی تینوں آپس میں add ہو رہی ہیں plus ہو رہی ہیں تو اس کا ہم l sim لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ratio میں ہے نا تو اس کو ہم l sim کے ذریعے solve کر سکتے ہیں l sim ہم اس کا کیا آئے گا s minus a into s minus b into تو numerator میں کیا آئے گا numerator میں آئے گا delta square into s minus اب s minus a اس سے cancel ہو گیا s minus b اس سے cancel ہو گیا s minus c بکی رہا گیا ٹھیک ہے plus delta square into s minus اب s minus b اس سے cancel out s minus c اس سے cancel out s minus a آجائے گا plus delta square into s minus a اس سے cancel s minus c اس سے cancel s minus b آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے l sim کے ذریعے اس کو solve کیا آگے مزید بھی اس کو solve کرتے ہیں اب آگے اوپر numerator میں آپ دیکھیں تو تینوں terms میں delta square common آ رہا ہے ٹھیک ہے تو delta square ہم اس میں سے common لے رہتے ہیں delta square into s minus c plus s minus a plus s minus b ٹھیک ہے اس step میں ہم نے کیا کیا کہ simply جو delta square common آ رہا تھا اس کو ہم نے common لے لیا اب آگے ہم brackets کو open کر لیتے ہیں تاکہ مزید ہم اس کو simplify کر سکیں delta square into s minus c plus s minus a plus s minus b اب جو terms آپس میں cancel out ہوتی ہیں اس کو cancel کر دیں گے اگر نہیں ہوتی تو جو add ہوتی ہیں یا اس طرح سے ہم ان کو add کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں سے کوئی term cancel out ہو رہی ہے کوئی یعنی کہ term plus میں موجود ہو اور negative میں موجود ہو نہیں ایسا نہیں ہے تو سب different terms ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹھیک ہے تو یہ 3s بن جگا کیونکہ 1s 2s and 3s delta square into 3s minus a minus b minus c divided by s minus a into s minus b into s minus c آگے ہم مزید کیا اس کو solve کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ a minus a minus b minus a اگر اس میں سے minus common لے لیا جائے تو ہمارے اس کے آجے کہ a plus b c اور a plus b c کو کیا کریں گے وہ ابھی آپ کو سمجھ آجے گی پہلے ہم کامل لے لیتے ہیں delta square into 3s اس میں سے minus کامل لیا تو a plus b plus c آگیا اور a plus b plus c آپ کو پتا ہے کس کے ایکل ہوتا ہے یہ فارمولہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں یعنی a kia b c kia t sides of triangle ہیں تو t کافی دفعہ پڑھا ہے وہ equal ہوتا ہے یہاں میں لگ بھی دیتا ہوں a plus b plus c equal ہوتا ہے 2s کے 2s equal ہوتا a plus b plus c کے ٹھیک تو یہی ہم a plus b plus c کے 2s put کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دیلٹا square into 3s minus 2s divided by denominator میں ہوئی رہے گا s minus a into s minus b into s minus c اب یہاں سے یہ سبٹیکٹ ہو جائے گا delta square into s آ جائے گا divided by s minus a into s minus b into s minus c آ گیا اب اس کو آگے مزید کیا solve کریں کیونکہ ہم نے تو کس کے equal proof کرنا ہے s ہم نے پڑا تھا delta equal ہوتا ہے s into s minus a into s minus b into s minus c کا square root اگر میں اس کا square لے لیتا ہوں اس set پہ بھی square ہو جائے گا تو یہ square root cancel ہو جائے گا تو یہاں پر یعنی delta square is equal to s into s minus a into s minus b into s minus c ہوتا ہے ہم یا پھر ہم delta square کی جگہ یہ value apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوڑا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے delta square کی جگہ ہم اس کی value apply کر رہے ہیں s into s minus a بلکہ میں color change کر لیتا ہوں تاکہ وہ mix نہ ہو جائے ہم سے s into s minus a into s minus b into s minus c اور s جو پہلے سے موجود ہے وہ بھی ساتھ میں s لکھتے تھے ہیں ٹھیک ہے تو denominator میں کیا ہے s minus a into s minus b into s minus c تو اب اس کو ہم cancel out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو terms cancel ہوتی ہیں اس کو ہم cancel کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا باقی بچتا ہے s minus a is سے cancel s minus b یہ cancel s minus c بھی cancel تو باقی ہمارے پاس term بچی ہیں دو s آپس میں multiple ہو رہے ہیں اور وہ equal آ جاتا ہے s square کے یعنی کہ ہم نے ہماری right side جو تھی وہ یہی ہے s square ٹھیک ہے تو ہم نے left side کو لیا پہلے اس کو ہم solve کرتے ہیں ٹھیک ہے different formulas apply کرتے ہیں تو وہ right hand side کے equal آ گیا ہے left hand side equal to right hand side آ گیا ہے مطلب کہ ہم نے prove کر لیا r1 r2 plus r2 r3 plus r3 r1 is equal to s square یہی ہم نے اس question میں prove کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے باقی جو ہے تین اور parts ہیں وہ آپ خود سے try کیجئے بالکل سیم ہیں اس میں بھی r1 r2 اور r3 کی values use ہو رہی ہیں اور different formulas اس طرح سے use ہوں گے تو آپ اس کو خود سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اول تو اس میں مسئلہ ہوگا نہیں اگر ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کر دیجئے تو میں آپ کو بالکل وہ بھی solve کروا دوں گا ٹھیک ہے آگے اب next question پہ چلتے ہیں یہ تھا question number 5 اب ہم چلتے ہیں question number 6 پہ question number 6 اب پہلے تک تو ہم اس exercise میں prove that show that یہ یعنی کہ prove کرتے ہیں equations کو اب question number 6 کیا ہے find اب ہم نے کوئی چیز find کرنی ہے کوئی value find کرنی ہے ٹھیک ہے find r small r r1 r2 and r3 یہ ہم نے find کرنے if اور ہمیں given کیا ہے if mires of the sides of triangle a b c r تو اس میں ہمیں a b c یعنی کہ تینوں side جو ہیں triangle کی وہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں پر mention بھی کر دیتا ہوں a side ہمیں given ہے پہلا part اس کا جو ہے کیونکہ اس کے دو parts ہیں ٹھیک ہے تو پہلے part میں ہمیں a side کی value جو measurement given ہے وہ ہے 13 b side بھی given ہے وہ ہے 14 and c side بھی given ہے وہ ہے 15 ٹھیک ہے تو یہ values تینوں sides کی measurements ہمیں given ہیں اور ہم نے find کرنا ہے capital r کی value small r کی value r1 کی r2 کی اور r3 کی values ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم capital r find کرنے پہ پہ آتے ہیں capital r ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں جب ہمیں تینوں sides given ہوں تو چلیں پہلے تو دیکھتے ہیں capital r equal ہوتا کس کے ہے ٹھیک ہے capital r ہم find کرنے چاہ رہے ہیں اور capital r ہمیں پتا ہے equal ہوتا ہے a b c over 4 delta یہ ہم پہلے پڑھے چکے ہیں ٹھیک ہے فارملا جو آپ کو میں نے کہا تھا یہ یاد رکھنے آپ نے تو a b c over 4 delta کی equal ہوتا ہے چلیں a b c تو یہاں پر a b c کی value ہمارے پس ہیں لیکن اب یہاں پر delta denominator میں ہے delta کی value ہمارے پس نہیں given ٹھیک ہے تو وہ ہم calculate کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسی میں input کر دیں چلیں ہم الہیدہ سے calculate کر لیتے ہیں delta equal ہوا ہے جی delta is equal to s into s minus a area of triangle ہوتا ہے نا تو یہ into s minus a into s minus b into s minus c کا square root ٹھیک ہے اب اس میں s ہمیں نہیں پتا وہ بھی ہمیں find کرنا پڑے گا تو s کس کے equal ہوتا s equal ہوتا ہے a plus b plus c یعنی کتنوں sides کا sum اور اس کو two سے divide کر دی جائے تو ہمارے پر s آجاتا یعنی کہ پھر ان کو ہمارے پر sides ہو ہیں نا اب ہم s find کر لیتے 13 plus 14 plus 15 divided by 2 تو یہ value equal آجائے گی کس کے 13 میں 14 add کریں پھر 15 add کریں اور 2 سے divide کر دیں تو آپ پاس 21 value آجائے گی s value ہمارے پاس a یعنی 13 into 21 minus b b 14 اور اسی طرح سے c ہے ہمارے پاس 15 اور اس کا whole سکھے root تو یہاں سے ہم اس کو solve کر کے ہمارے پاس area کی value آئے گی delta کی value آئے گی وہ ہوگی 84 آپ اس کو calculate کر لیں ٹھیک ہے تو آپ پاس 84 value آئے گی اچھا اب ہم آتے ہیں r کے اوپر جو ہم نے find کرنا ہے یہاں تو r equal ہے capital r is equal to a b c over 4 delta اب ہمارے پر سب کی values آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو a b c اب دیکھیں a کی value میں put 13 کیونکہ ہمیں given ہے b کی value 14 c کی value 15 ہمیں given ہے اور 4 اب یہاں سے ہم اس کو simply calculate کر لیں تو ہمارے پس capital r کی value آئے گی 8.125 یہ ہمارے بس r کی value آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے find کرنا ہے small r small r کس equal ہوتا ہے اس کا فارمولہ یاد ہونا چاہیے small r equal ہوتا ہے delta over s کے delta over s کے یہ سب values یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب جا کے آپ یہ questions solve کر سکیں گے اچھا delta بھی ہم find کر چکے ہیں اور s بھی ہمیں پتا ہے تو ان دونوں کی values put کر دیتے delta 84 ہے اور s جو find کی ہے وہ 21 ہے تو یہ ریزلٹ میں 4 آئے گا یہ ہم small r کی value یہ find کر چکے اور کیا find کرنا ہے اس میں r ہم نے find کر لیا small r find کر لیا r 1 ہم find کرتے r 1 r 1 کس کے اقل ہوتا delta over s minus a k ٹھیک ہے اب اس میں بھی ہمارے بس سب ki s of values ہیں delta 84 s is 21 minus a is 13 ٹھیک ایک value ہمیں given ہے s ہم نے calculate کیا delta بھی ہم نے calculate کیا تو اب اس کو solve کیا جائے تو r 1 کی value ہمارے پس جو آئے گی وہ ہے 10 point 5 ٹھیک تو r 1 بھی ہمارے پس آ چک ہے r 1 is equal to 10 point 5 اور next value ہم نے find کرنی ہے r 2 r 2 r 2 ہمیں پتا ہے kis equal ہوتا delta over s minus b k ٹھیک ہے تو اس میں ہم values put کرتے 84 s 21 اور b 14 تو یہاں سے ہمارے پس r 2 کی value جو ہے وہ equal آج گی اس کو calculate کریں گے تو ہمارے بس r 2 value آج 12 تو یہ ہمارے بس آج r 2 value ٹھیک ہے 12 اب ہم last value جو ہم نے find کرنی ہے r 3 r 3 kis equal ہوتا r 3 equal ہوتا delta over s minus c کے ٹھیک ہے اب یہاں سے delta آپ دیکھیں جو ہم نے calculate کیا اس کی value کیا ہے وہ ہے 84 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر put کر دیتے ہیں 84 divided by s s 21 minus c c جو ہم نے calculate بلکہ c تو side ہے اور side کی measurement ہمیں given ہے جو کہ 15 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر put کر دیتے ہیں 21 minus 15 تو اس کی اس کو calculate کرنے کے بعد آپ کے پاس جو r3 کی value آئے گی وہ ہے 14 ٹھیک ہے یعنی کہ r3 کی value بھی ہمارے پاس آ چکی ہے جو کہ ہے 14 اس طرح سے ہم نے values find کرنی تھی وہ values ہمارے پاس آ چکی ہیں تو وہ values یہاں پر لکھ 1 to 5 small r کی value جو ہم نے find کی وہ کیا ہے 4 اس طرح سے r1 کی value بھی ہم نے find کی وہ ہے 10 5 اور r2 کی value ہم نے find کی وہ ہے 12 اور r3 کی value ہم نے find کی جو کہ 14 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سب کی values اس question میں find کرنی تھی وہ find کر چکے ہیں اور اس کا second part بھی بالکل same ہے بس sides کی values جو ہیں وہ different ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے ان ہی فارمول ائز میں put کرنے اور آپ values find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ question number six complete ہوتا ہے اور ہم اس lecture کو بھی end کرتے اور next lecture سے ہم next question یعنی question number seven سے start کریں گے